آج کا ولاک بہت انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اب ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع تو میرا دن شروع ہوتا ہے صبح صبح ناشتے کے ساتھ ناشتے میں میں نے کھائے چینے پراتھا اچار اور انڈا پھر ہم گئے شاپنگ کرنے یہاں پر ہم نے لیے کچھ ٹریسیز آنسٹیچ میں نے تو اپنے لیے سٹیچ ہی پسند کیے تھے مجھے اس طرح کی لونگ فراکس بہت پسند ہیں تو مجھے تو یہی پسند آئی تھی میرے گھر والوں نے آنسٹیچ لیے ہم اور بھی کئی شاپس پہ گئے لیکن میں نے ویڈیو صرف ایک دو شاپ کی ہی بنائی ہے یہ شبرات والے دن کی ویڈیو ہے اس لیے ہمیں بزار میں اس طرح کی چیزیں نظر آ گئی تو پھر ان کو لیے بغیر ہم ہاں سے کیسے گزر سکتے تھے تو اس طرح کہ ہم نے کچھ چیزیں لی شب برات کے لیے یہاں پر اتنی چیزیں نہیں تھی لیکن جو بھی تھی وہ مجھے اچھی ہی لگ رہی تھی اسی ولاگ میں ہم چیزوں کو یوز کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو کچھ چیزیں ہم نے کہیں اور سے بھی مگوائی تھی جو کہ یہاں سے نہیں مل سکتی اور بھی شابنگ کرنے کے بعد پھر ہم گئے کوسمیٹس کی شاپ پہ یہاں سے ہم نے کچھ ضرورت کی چیزیں لی پھر ہم گئے لیسز والی شاپ پہ جو کپڑے لیے تھے ان کے ساتھ کی ہم نے لیسز لی نلکیاں لی اور اسی طرح کی دوسرے چیزیں لی وائل ہاتھ میں پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے بار بار بیک سے نکالنا پڑتا تھا تو پھر میں نے چند ایک ہی ویڈیو بنائی ہے پھر ہم گئے لاسٹ پہ کچھ کھانے کے لیے پیزا شاپ ہمیں بیٹ گئے ہم نے کھایا پیزا جو کہ ہمیں بہت مزے کا لگا کھانے کا سیشن ہمیشہ شاپنگ کے بعد ہی ہوتا ہے پھر شام ہو گئی تھی جب ہم گھر آئے اب ٹائم تھا دن میں حریدی ہوئی چیزوں کو یوز کرنے کا اس ویڈیو میں سب نے بہت شور کیا ہوا تھے اس لیے پھر مجھے اس کی آواز کٹ کرنا پڑی یہ سب دیکھ کے تو شادی کا فنکشن مہندی زیادہ آ جاتی ہے یہ تو بہت پیارا لگ رہے تھے سب کچھ ایک ہمارے پاس بڑا انار تھا اس پر بہت محنت کی گئی ہم سب نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک اور بہت زیادہ جلے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بہتر تو بہت چھوٹے چھوٹے انار تھے بہت ٹائم اور بہت محنت کے بعد صرف یہی دیکھنے کو ملا اس قیمت میں تو بیس تیس چھوٹے انار آ جاتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ابھی بھی ہمارے پاس کچھ سمان باج گیا تھا پٹاہے دیکھ کر تو مجھے موسا کی یاد آگئی موسا کو پٹاہے بہت زیادہ پسند ہے دور گھروں میں بھی انار چلائی جا رہے تھے اس کی میں نے ویڈیو بنانے بھی شروع ہی کی تو حتم ہو گیا پھر ہم نے بھول جڑیاں چلائی اس کو پنجاب میں بھی ہم بھول چڑیاں بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہو کمنٹ میں ضرور بتانا پچھلی شب برات پہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں لایا تھا مجھپن میں یہ سب بہت شوک سے مناتے تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شب برات کو یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ ہم نے قرآن میں اور نہ ہی کسی حدیث میں شب برات کا کوئی ذکر نہیں پڑا فن میں بھی ہم بھول جڑیاں پٹاہے وغیرہ چلا کے پھر ساری رات عبادت کرتے تھے کی کمپلیکسٹی میں جانے کی بجائے ہم پوزیٹیف وے میں اگر ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو سیلیبرٹ کرنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے ویڈیو بناتے ہوئے میں نے دیکھا نیچے کس قدر کاندرال دیا تھا انہوں نے اس چھات پہ ہم مہینوں یا سالوں بعد ہی ہم آتے ہیں روز تو ہم آتے نہیں یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ پچھلا اولاگ ہاں اپنے ہمارا دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کون ہے میں ان کو انسٹرکشنز دے رہی تھی کہ ایسے جلاو ایک جگہ پہ نہ رکھو ایسے نہ کرو یہ نہ کرو یہ کر تو اپنی مرضی ہی رہے تھے مجھے ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی سنیے ایسے تو اس کی آواز اچھی لگ رہی تھی لیکن موبائل پہ میں نے اب سنی تو بتانی حجیب سی لگ رہی تھی یہ چھوٹے چھوٹے پٹاہے ہوتے ہیں یہ ان کی آواز تھی اب ٹائم ہو گیا تھا ڈینر کا پھر میں نے کھایا مٹر اور چکن پلاو اور ساتھ میر آئی تھا پھر بعد میں ہم نے کھیر کھائی جو کہ بہت مزے کی تھی کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہیر کھانے کے بعد گاچر کا مربع بنایا نانے کی پوری ویڈیو بھی میں اپلوڈ ضرور کروں گی اللہ حافظ